تو جو ابھی تک آنکڑے آئے ہیں مہا پول کے آنکڑے کا انتظار ہے ہمیں نیوز ایٹین انڈیا کے مہا پول کا آنکڑا آپ دیکھئے گا اور اس کے بعد سب سے بڑا آوازیگر کیا کہتا ہے وہ دیکھئے گا لیکن ابھی تک جو آنکڑے باقی پولز کہا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں آپ کو ریپبلک سی ووٹر کا مزورم کا آنکڑا کہہ رہا ہے کہ کانگریس کی سرکار مزورم میں جا سکتی ہے ایک راج جو ان پانچ میں جہاں مزورم میں ابھی کانگریس کی سرکار ہے ان میں سے یہ ستہ کانگریس کے ہاتھ سے جا سکتی ہے ریپبلک سی ووٹر کا پول کہتا ہے کہ ایمین ایف ستہ بے آنے کے قریب ہو سکتی ہے لیکن بہومت اس کو بھی نہیں آئے گا وہاں چالیس سیٹ کی بدان سبا ہے اکیس چاہیے جیتنے کے لیے اٹھارہ پر ایمین ایف اٹک سکتی ہے یہ ریپبلک سی ووٹر کہہ رہا ہے مزورم کے بارے میں لیکن باقی جو راجے ہیں مدی پردیش مدی پردیش میں ٹائمز ناؤں سی این ایکس ہی ایک راجہ ہے جو کلیرلی کہہ رہا ہے باقی سارے ٹائمز نو سین ایک سی ایک exit پول ہے جو کلیرلی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کی سرکار آ رہی ہے باقی سارے exit پول یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں نہیں جا سکتا کہ کس کی سرکار آئے گی بہت کانٹے کی ٹکر ہے بڑھت یا پلڑا بھاری کوئی پول کانگریس کو دے رہا ہے کوئی بی جے پی کو دے رہا ہے لیکن بلکل کانٹے کی ٹکر بتا رہا ہے سوائے ٹائمز نو سین ایکس کے جو کلیرلی یہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ بی جے پی بہومت سے سرکار بنا لے گی مدی پردیش میں کل سیٹ 230 ہیں 116 چاہیئے بہومت کے لیے ٹائمز نو سین ایکس کا آنکڑا ہے کہ 126 بی جے پی کو آ جائیں گی اور باقی پولز کے آنکڑے آپ دیکھ رہے ہیں جو انڈیا ٹوڈے کا پول ہے وہ 102 سے 120 دے رہا ہے بی جے پی کو انڈیا نیوز کا پول نیتا کا پول 106 سیٹ دے رہا ہے بی جے پی کو نیوز نیشن 108 سے 112 دے رہا ہے بی جے پی کو اور اسی طریقے سے لگ بھگ ایسی رینج میں سیٹیں کانگریس کو دے رہا ہے کہ اس کی بھی سرکار بن جائے چھتیز گھڑ کی جہاں تک بات ہے اس میں الگ الگ پول الگ الگ پارٹی کی سرکار کو بنا رہے ہیں الگ الگ پول الگ الگ پارٹی کو زیادہ مضبوط بتا رہے ہیں انڈیا ٹی وی کا پول کہتا ہے کہ بی جے پی مضبوط ہے نیوز 24 کا پول کہتا ہے کانگریس مضبوط ہے انڈیا نیوز کا پول کہتا ہے کہ بی جے پی کا پڑڑا بھاری ہے تو نیوز نیشن کا پول کہتا ہے کانگریس کا پڑڑا بھاری ہے کسی کی بھی سرکار بن سکتی ہے چھتیز گھڑ میں راجستان میں ابھی تک جتنے پول آ رہے ہیں وہ کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ ساب طور پر کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی سرکار بن رہی ہے بی جے پی کی سرکار راجستان سے جا رہی ہے یہ ہے لبولوباب ابھی تک کی ایکزٹ پولز کا مہا پول کا آنکڑا آنا باقی ہے اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں سب سے بڑے بازی کر کا جیسے ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں لیکن ہم آج ساتھ اس وقت کانگریس سے جھوڑ رہے ہیں اکلیش پتاب سنگھ جی سواغت ہے آپ کا اور خوش ہے آپ کی نہیں ایک دب خوش ہے ہم اپنے آنکڑن کے آدھار پر خوش ہیں پانچوں راج میں کانگریس کی سرکار رہے ہیں اور اسپسٹ بہومت سے آ رہے ہیں کمفرٹیول مجاٹی کے ساتھ آ رہے ہیں ہم ہمارے ساتھ جوئی سنگھ بھی موجود ہیں سماجوادی پارٹی سے اور پریم شکلا جی بی جے پی سے ہیں جوئی جی کانگریس مضبوط ہوتی ہے تو پریشانی کی بات ہے مہا گڑ بندن کے لیے ہمارے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہم جہاں مضبوط ہیں اتر پردیش میں مضبوط ہیں مضبوط ہیں اور اپنی زمین تلاش رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کمزور ہو رہی ہے اور جنتہ اپنے مددوں پر چناب لڑ رہی ہے دو ٹیک اویز ہیں سارے سیٹوں میں انتر کچھ ووٹوں سے بھی آ سکتا ہے لیکن سبھی دکھا رہے ہیں کہ بہت کلوز الیکشن ہے اور سبھی نے محنت کیے تو پریشان ہونے کی بات بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے نہیں لیکن جو یہ مانا جا رہا تھا کہ بھائی کانگریس مضبوط ہوتی ہے تو آگے چل کے اور سیٹیں مانگے گی اتر پردیش میں وہ دیں گے آپ اتر پردیش میں ہم بی ایس پی اور پارٹیوں کے ساتھ کام کر رہا ہیں کانگریس کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے یہ سمیں آنے پر نگذارت کر لیں گے ابھی تو ہم مادر پردیش راجستان جہاں ہم اپنی زمین تلاش رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سوچ رہی تھی سمیں چناؤ کے پہلے ضرور آ جائے گا کشور جی اور آپ کو سب سے پہلے پتہ لگے گا لیکن اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں پائے گی اتنا ہمیں پتہ ہے مطلب آپ کانگریس کو آپ سیٹ دیں گے یا نہیں دیں گے وہ بات کی بات ہے پریم شکلہ جی سرکاریں تو آپ کی تین تین راجیوں میں ایکزٹ پول کے آنکڑے جو ہیں وہ کوئی زیادہ آپ کو وہ خوش کرنے والے دکھ نہیں رہے لیکن جنتہ آپ کو خوش کرے گی اور جنتہ تینوں راجیوں میں ہماری سرکار بنائے گی جنا دیش ہمارے پکش میں آئے گا مدھ پردیش میں بھارتی سو تیس سی ادھیک سیٹے پائیں گے چھتیس گڑ میں بھارتی سی ادھیک سیٹے پائیں گے اور اسی طرح جو ہے راجستان میں بھی سرکار ہماری ریپیٹ ہوگی ہمیں جنتہ پر اور اپنے کاموں پر پورا بشواس ہے نہیں مجھے ایک بات بتائیے ان تینوں راجیوں میں سے جو سب سے زیادہ دکھ رہا ہے کہ راجستان میں سرکار جو ہے وہ شاید چلی جائے گی پہلے اپینین پول بھی ایسی دکھے ایگزٹ پول بھی یہی بتا رہا ہے فیلڈ سے جو ریپورٹ آ رہی تھی وہ بھی بتا رہی ہے راجستان کی ستہ جانے کا مطلب کیا ہے جو دوزار انیس پہ کیا اثر پڑے گا اس کا کچھ نہیں نہیں راجستان کی سرکار جائے گی نہیں راجستان کی سرکار واپس آئے گی اور ان تینوں راجیوں کے چناؤ پرینام کے بعد آدھرنی موڈی جی کے لیے ایک زبردست لہر اٹھے گی اور وپکش جو مہا گڑبند منا رہا ہے مہا گڑبندن نہیں بن پائے گا وپکشی دھرہ شاہی ہو جائیں گے شکلا یہ بندو یہ بتاؤ کہ اب اس میں تو آپ لوگ آپ کہی رہیں کہ چاروں پانچوں میں بلکل بھاری پڑھیں گے تو کیا اس ان چناؤں میں تینوں چاروں میں جو جیتے گا جس کی پڑھیں گی موڈی جی کے سندر میں سیدھے سیدھے دیکھیں موڈی جی کے سندر سامنے جو ہے کوئی چناؤتی ہی نہیں ہے راجیوں میں تو کچھ تھوڑی بہت چناؤتیاں کانگریس نے پیش کی اور تھوڑی انٹین کمبینسی کبھی ان کو ہو سکتا لاب مل جائے لیکن موڈی جی کے سامنے جو ہے جیسے آپ راجستان میں بھی جس طرح کے نارے آپ بتا رہے تھے وہ صاحب بتاتے ہیں کہ موڈی جی کے سندر میں وہاں سیدھی سیدھی لہر ہے مدھا پردیس میں بھی موڈی جی کے اترانے کارن جو ہے مدھا پردیس میں جو لڑائی کانٹے کی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرکش میں یہی چتیس گڑ میں رہی نہیں آپ بول رہے ہیں کہ آگر راجیوں کے سطر پر انٹین کمبینسی کی جو چناؤتی انٹین کمبینسی کی وجہ چناؤتی کانگریس پیش کر پائی ہے اس کا موڈی جی سے کوئی مطلب نہیں ہے اکھلے جی آگلے جی آت اڑھا رہے ہیں جی دیکھئے جو گاؤں میں جو پتہکار سکتا ہوتا ہے اس سامنے پتہکار ایک طرف بولنا اب بول کے بھاگ جانا اور اپنے آپ کو گرہ سوامی میں ماننا کہ ابھی چناؤتی نہیں دیکھئے 2013-2014 میں لہر تھی نسطر سے موڈی جی کی تھی لیکن اب یہ 18-19 میں وہی لہر دیس جنتہ پر جہر بن چکی ہے اور جنتہ اسے ہو سمجھ چکی ہے اب وہ جہر کہر بن کے اترنے والی ہے بی جی پی پر پانچ راجیوں میں ستہ جانے والی ہے آدھانی مولی جی یہ وپنا وہ تھیلہ والا جو بتاتے تھے وہ تلاسنا شروع کر دیں دو چار چھے مہینے میں جانا پڑے گا تھیلہ اٹھا کے کیونکہ جب یہ 2013 میں جب یہ نتیجے آئے تھے تب بھی کھلے جی آپ نے کہاں مانا تھا کہ لہر آنے والی ہے 2014 میں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے آپ سے کیا چھپنا سب کو پتا تھا دیکھتا تھا اور اتنے اتنے تو بی جی پی کو بھی لے اندازہ تھا یا کسی کو نہ تھا کہ اتنے بڑی مجادری بی جی پی کو مل جائیں گی اس پر جنادیس اکیلے بس نے جائے گا اللہ آپ کہاں اپنی جی اسڈی ہمارے ساتھ ہیں اپنی جی اسڈی ہمارے ساتھ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات کا یہ مطلب نکلا جائے کی جب بی جی پی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بی جی پی کو اندازہ نہیں تھا تو آپ کہاں سے نکال لیتے آپ کہاں سے لگا لیتے ہیں اندازہ میں نے ہم آپ لوگ کی بات کر رہے ہیں بی جے پی آپ لوگ سب کی لاحق تھی لیکن اتنی سیٹیں مل جائیں گی اس کا اندازہ کسی کو انہوں نے پاکٹانوں کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا تھا آج کیا ان کے لگوار دس سیٹیں ایم پی بھاگ چکے ہیں آج انہوں ان کے الائنس پاکٹانوں بھاگ چکے ہیں ہر قدیسوں میں ان کے خلاف لوگ ان راجوں کی بات کریں انکلیشی اس حضرت سے میں بات کر رہا ہوں کہ کارٹے کی ٹکر کبھی اس کی بھی سرکار بن سکتی اس کی بھی سرکار بن سکتی اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ عجید جوگی جو ساتھ سے گئے آپ کے اس سے نقصان ہوا نہیں تو شور شور تھا ایسا آپ کو لگتا ہے نہیں آپ دیکھے گا آپ دیکھے گا تین سے پانچ سیٹے عجید جوگی جی کو ملیں گے ان کے الائنس کو اور کانگریس اسپسٹ بہمت پائے گی وہاں پر پچھلے دو چناؤں میں بھی آدھا سے پونہ پسنٹ ڈیفرنس پہ وہاں پر پرنام آئے ہیں اس بار کم کم چار سے پانچ پسنٹ ڈیفرنس ہوگا ہمارے اور بی جی پی کے اندر میں اور اب پچپن سے ساڑ سیٹے پائیں گے آپ دیکھے گا جنتہ میں بہت روز ہے بی جی پی کو لے کر چھپیس گھنے میں بھی مرکردیس میں بھی راستان میں بھی وہ آپ کو پرنام آنے دیئے دکھیں گے ہمارے پوروانچل کے بہت سے لوگ ہیں اُدھر اور بات ہوتے ہیں ہم کئی جگہ خود بھی کہتے ہیں تو یہ دکھتا ہے دکھتا ہے کہ کیا ہے بی جی پی کے لوگوں کوئی پتہ ہے اب نیجی جی کا سوال ہے آپ کے لیے آپ کے لیے اب نیجی جی کا ایک سوال ہے اکھلیج جی اتر پردیش میں کیا آپ کو اندازہ تھا کہ ایسی لہر چل رہی ہے کوئی ویدھان سبح جب اتر پردیش ہوئے مارچ سترہ نے دیکھیں کہ میں عمومن اوانیج جی آپ کو پتہ ہے میں جواب نہیں دیتا میں عمومن خامکھا لوگوں کا جیسے آپ میں آپ کو خامکھا بولتا ہوں ارے بلکل سر ایک آنٹویلٹی ایک آنٹویلٹی ایک آنٹویلٹی بلکل 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 ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سب جی تو آپ کی کو آپ چناؤ پرچار میں آئیے چناؤ لڑیے لڑائیے مرد آرہ سس کے لوگ آکے لڑے چناؤ دیں ایک آنٹویلٹی ریسپانسویلٹی ہوتی ہے اس سے ہم اس کے ہم جواب دے ہیں اس سے ہم بات کرتے ہیں جواب دہی کی بات نہیں کر رہو ہے آپ کو جو چیزیں یہاں پہ اتر پردیش میں بھی ہیں اتر پردیش میں بھی ام جس آسکن کہ آپ نے کہا کتاب بجے اندازہ تھا دو ہزار تیرہ میں چودہ میں اندازہ تھا تو یو پی میں بھی آپ کو اندازہ تھا آپ کو خود سوائم یو پی کے ہیں نا آپ بچ کیوں رہے سوال سوال خود جو ہے دنگا کرانے میں دنگا کا کیا کیا بولن اکیلیس جی الیکشن ہو گیا الیکشن ہو گیا اب یہ فکڑا نہیں جا رہا اب یہ آبواہ جھوٹ پھولنے کا تو فائدہ نہیں ہے الیکشن ہو گیا پولنگ ختم ہو گئی ہے ارے کشوٹ جی پولنگ ختم ہو گئی اکیلیس جی اکیلیس جی میرا سوال یو پی سے جڑا ہوا اس لئے تھا کیونکہ اگر یہ ایسا رہتا ہے اگر آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ تینوں راجوں میں ان تینوں راجوں میں بی جے پی کا جہاں پر ابھی جہاں پر ابھی سرکار ہے میں تلنگانہ اور مزرم کی بات نہیں کر رہا ان تینوں راجوں میں اگر آپ کی سرکار بنتی ہے تو یو پی میں آپ کو آپ گڑبندن کریں گے اور کریں گے تو کیا آپ اس سے سنتوشت ہوں گے جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ صرف امیٹھی اور رائی بریلی کی سیٹیں چھوڑ کے باقی دوسروں کو پہلی بات پہلی بات اگر بنتی ہے کہ سوال نہیں اسپسٹ روپ سے بند رہی ہے دوسری بات یہاں پہ جو ہمارے مطردن ہیں بی ایس پی سماج بادی پارٹی عجید سنگ جی کانگریس یہ ہم لوگ سب مل کے لڑیں گے اور سب آپس میں اگری ہیں سیٹوں کے لیے جو ہی سنگ جی ہمارے ساتھ ہے وہ کہہ رہی ہے وہ تو سمیہ آنے پر تہہ ہوگا کہ کانگریس آتی یہ کی نہیں آتی سارے لوگ بی جے پی کے یا سارے لوگ جو یہ پرسان ہو رہے ہیں گٹ بندن ہوگا کی نہیں ہوگا بی جے پی کی پوری آسا گٹ بندن پر تکی ہے تو بھئیہ جان لو گٹ بندن ہوگا چنتہ مت کرو کیسے ہوگا کب ہوگا جوئی سنگ جی ہمارے ساتھ ہیں وہ کہہ رہی ہے ابھی تہہ نہیں ہے کہ کانگریس ہوگی یا نہیں ہوگی اس گٹ بندن جوئی جی اکیلیس جی کہہ رہے ہیں تو شور ہے گٹ بندن ہوگا یو پی میں کشور جی اگر اکیلیس جی کہہ رہے ہیں تو وہ نیشنل پارٹی ہیں جرور کسی آدھار پر کچھ کہہ رہے ہیں ہوں گے اور ہمارے مطر بھی ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جی تو خود ہی کہہ رہی ہے کہ کوئی ویو نہیں ہے کوئی لہر نہیں ہے موڈی جی کہ ابھی اٹھے گی 2019 میں تو ہر کو سویکار رہے ہیں اور اچھا ہے چنانو جنتہ کے مددوں پر ہو رہا ہے بینا لہر کے ہو رہا ہے کون کس کو پہلے چنانو ہو چکا ہے جیسا کہا ووٹ پڑ چکے ہیں تو اب جو بھی اگزٹ پول کے نتیجے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہم نے آج تک نتیجوں پہ لوگوں کو ہر سویکار تھے نہیں دیکھا آپ کہ نہیں اگزٹ پول میں لوگ ہر سویکار ہر سویکار لیں مجھے لئے مجھے لگتا ہے